آج کی میری ویڈیو ایک بہت زیادہ سپیسیفکلی ایک یہ ہے نیچ کو لے کے ٹارگیٹڈ ہے جو کی ہے سٹاک مارکٹ یا پھر ایکنومی کسی بھی کنٹری کی ایکنومی جی ڈی پی ہے یہ ساری چیزوں کو لے کے آج ایک بہت اپورٹن ویڈیو ہونے جا رہی ہے آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا دوہزار بائیس جو ساتھ آنے جا رہا ہے یہ کیا ایکنومکلی سب سے خراب سال ہوگا اس میں سٹاک مارکٹ جو ہے کہ وہ آسمان سے زمین پر آ جائے گا بری طریقے سے کیا پورا ڈسٹرکشن آنے والا ہے سٹاک مارکٹ میں اور میں آپ کو ایک سیکرٹ بتانے جا رہا ہوں جو کی کئی سالوں سے ہوتی جاری ہے اور آپ انہیں شایدی آبزورف نہیں کیا میں اس ویڈیو پر آج بات کرنے جا رہا ہوں اسی سب ٹاپک پر آپ بھی دیکھتے رہے ہیں اسی بات کریں گے آپ پچھلے کچھ وقت میں دیکھا ہوگا اس سالی اگر آپ دیکھیں تو ایک سٹاک مارکٹ یا پھر کھرٹو کرنے سے بہت زیادہ اپرائز آیا ہے ایک بہت زیادہ اس کے اندر ہائپ آئی ایک بہت زیادہ اس کے اندر تیزی آئی ہے اور لوگ کافی زیادہ ماترہ میں انیرسٹ کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جب زیادہ لوگ لالچے ہو جاتے ہیں زیادہ لوگ کسی چیز کے لیے اوپر ایس ان اٹرکٹیف ہو جاتے ہیں تو پھر وہ چیز ان کو فائدہ نہیں دیتی وہ چیز پھر تھوڑی سی ہے نا سم وارت خرابی پیدا کر دیتی ہے لیکن آج کی ویڈیو میں چلی تھوڑ سا فیکٹن فگرز پر بات کریں میں آج آپ کو وہ بہت بہت بہتن چیزیں بتانے چاہ رہا ہوں جو کہ کافی چیز آپ شہر نہ جانتے ہو اور آپ نے کبھی اس پر پڑھا نہ ہو یا سنا نہ ہو میں نے کافی ریسرس کرنے کے بعد یہ ایک چیز بتائی ہے ہر سات سال ہر سات سال اگر آپ نے پھائٹن اور اوبزورف نہیں کیا ایک بہت مشکل طریقے کا ایک نامی crash آتا ہے آپ چاہے نائنٹیز سے دیکھ لیں آج تک ہر سات سال ایک مار ہوتی ہے ایک نیوملوجیکل اور آسٹرولوجیکل ساری چیزیں ایک ایفیٹ ڈالتی ہیں اور ایک نامی جو ہے وہ بری طرح سے crash ہوتی ہے کیسے سنیے ایسے آج میں اسی بھی بات کرنے چاہ رہا ہوں اگر ہم لوگ باس شروع کریں تو ابھی تک جو human known history ہے یا پھر آپ ایسا کہیں جو advanced form ہے human کا تب سے جو 1987 سال ہے وہ ابھی تک worst economic crash مانا جاتا ہے اس کو ہم لوگ black monday بھی کہتے ہیں یعنی کی October 19 1987 کو down jones industrial average جو کہ آپ جو stock میں ہیں وہ لوگ اسے better جانتے ہوں گے یہ USA کا ہے وہاں پر 22% کا نیچے leap آئے تھا اتنا زیادہ وہ گر گیا تھا اور آج تک کبھی بھی ایسا ہوا نہیں تھا تو اس دن کو یہ لوگ یادی کرتے ہیں black monday کے اس سے نام سے اور یہ ابھی تک سب سے بڑا ڈکلائن تھا کہ ایک دن میں دنہ زیادہ stock کیسے گر سکتا ہے اتنا زیادہ وہ نیچے کیسے آ سکتا ہے تو یہ فرسٹ میں آپ کو پوائنٹ بتایا ہے کہ 1987 میں یہ وہاں بہت ایک ختمناک crash آئے تھا جو آج تک سب سے بڑا crash ہے اب آپ 1987 میں اگر پلس 7 years کر دیں سات سال پلس کر دیں کیونکہ میں نے آپ سے بتایا ہے کہ ہر سات سال یہ سائٹل ریپیٹ ہوتی ہے اگر ہم لوگ سات سال پلس کر دیں تو وہ بنتا ہے 1994 1994 میں بھی ایک بہت بڑا ایزم ایک dominance crash آیا تھا کیا آیا تھا وہ سنیے 1994 میں جو US کا best economic growth تھا اتنا زیادہ نیچے لیپ نہیں گیا تھا جتنا 1994 میں چلا گیا تھا اور اس میں 1990 سے 1994 میں کوئی بھی gaping نہیں آئی تھی ایک دم سب صحیح چلنا تھا لیکن 1994 میں ایک ایسا crash آیا کیونکہ وہ سات سال پورے ہو تھے 1987 کے بعد اور وہاں پر بہت ہی بڑی تری کسی جو index تھا وہ فیل ہو گیا 5 minute لے blue chip stock جو تھے وہ 1.5% فیل ہو گیا 1994 میں جو کی بہت بڑا لوگوں کو دھشکا لگا کیا یہ کیسا ہو گیا تو یہ ایک بہت ایمپورٹن چیز تھی جو 1994 میں ہو تھا اور یہ بھی بہت economical crash میں تھا ڈیک منڈی کی طرح نہیں تھا لیکن ہاں کیا ہوا تھا 2001 میں جو تھا وہ corporate corruption ہوا تھا اور اس سے بہت بری طریقے سے ایک crash آیا تھا ایک نومی میں اور کافی زیادہ چیزیں جی ڈی پی بھی گر گیا تھا اور جو stock market ہے اس کا بھی جو لیویل ہے وہ اوپر نیچے unbalance ہو گیا تھا unstable ہو گیا تھا ہوا کیا تھا یہاں پر جو یہ لوگ corporate لوگ ہیں ان سب لوگ انہیں مل کے انہوں نے ایک illegal activity میں انہوں نے اپنی جو drawing profit سے اس کو ویڈراؤن کھر لیا اس کو illegal activities پر فارم کی الگرک طریقوں سے اس کے اندر frauds پر فارم کی اور ایکاونٹ جو تھے وہ مینٹین نہیں گر پایا اور لوپولز اس پہ بہت ساری چیز آنے لگی آنے لگی اور اس سے جو ہے 2001 میں ایک بہت بری طریقے سے ایک پھر سے crash آ گیا اور اس کو بھی ایک نومی اس میں پوری ہلاک کر دی میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کر رہا ایک پہ لیکن میں آپ کو جو مین map فارملا یا algorithm بتانے جا رہا ہوں وہ امپورٹن چیز پہ میں زیادہ فوکس کر رہا ہوں میں آپ کو صرف گناتا چاہ رہا ہوں تو ہم لوگ نے 1987 دیکھا پھر 1994 دیکھا پھر 2001 دیکھا 2000 پلس 7 یرز اور 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 سات سال اگر ہم لوگ سائیکل کو آگے بڑھا ہیں تو 2008 آتا اور 2008 میں 6 10 october کے بیچ 2008 میں جو ڈے جی آئی ہے جو اس کا پورا ایک mechanism پروگرام تھا اس میں بہت زیادہ ڈاون فول آیا تھا اور بہت زیادہ اس کے جو پوائنٹس تے وہ 1800 پلس گر گئے تھے یعنی 18 پرس وہ بیچ ہی آگئے تھے آف ہو گئے رائز میں اس کا پوری طریقے سے گر گئے تھے یہ بہت بری طریقے سے ایک لوگ بھی ہل گئے تھے 2008 کا ایک ایک نامی ریش ہوا تو اس میں لوگ ہل گئے تھے ساتھ سٹاک والے اور سٹاک ایک لوگ اپنی فیلیر دیکھا تھا ایک ہی دن میں یہ اتنا برا سٹاک کا ایک crash تھا 2008 کا اگر ہم آگے بات کریں اور 2008 میں پلس سات سال اور کریں تو بنتا ہے 2015 2015 میں بھی ایک GDP ایک crash ہوا تھا پھر دیکھئے سات سال کی سیکل چلتی جاری چلتی جو اپنے شیئر تھے وہ globally sale کر دی تو بہت زیادہ GDP گھر گی تھا چھائنا تھا اور پیٹوریوم پھر 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 دنیا کی اکنومی انبالنس ہو گئی تھی اور بہت زیادہ اس میں لوگ پرشان ہو گئی تھے 2015 پھر ایک ایک اکنومی گی پھر شیئر مارکت سروک مارکت کا ایک راش آتا جیسے سار اکنومی کو ہلا کے رکھ دی تھا اب بات کرتے ہم لگ ہم نے 1987 پھر بات کی 1994 پھر 2001 پھر 2008 پھر 2015 پھر بات کی اگر اب 7 سال کرے تو بنتا ہے 2022 2022 یعنی آگلا سال یعنی جو آگے آنے والا سال ہے جو آنے والا وقت ہے اب اپنے ایک سیریز دیکھی 7 کی جو اگر میں اسپیکٹ ڈالو تو کچھ اس کی پوزیشن سے چینجنگ آتی اور یہ بہت اکنومی ریش ہر سال سال اپنی مار مار تا یعنی سیون کے حساب سے شیدو پڑتی جاتی اور سیون کے ہی یہ لوپ میں گھومتا ہر سات سال کا اکنومی خراب سال بنتا ہے اب اگلا جو سال ہے وہ ہے 2022 آپ دیکھ سکتے ہیں بھی کہ سارے لوگ انتوسیاسٹک ہو کے بہت زیادہ ایکسائٹی ہو کے سٹاوک مارکیٹ اور سپروٹو میں انویسٹ کر رہے ہیں اور میں نے کو بتایا کی جب لوگ کسی چیز کے لئے زیادہ ہی ہیں دل سے چھانے لگتے ہیں یا پھر اس میں خراب ہی خراب ہونے لگتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ لوگوں نے انڈیا میں خود پتہ نہیں کتنے زیادہ اپرائز آیا سٹاوک مارکیٹ کے انویسٹرز میں کوویٹ کے بات سے جو لوگ کچھ کرنے کو تھا نہیں تو انہوں تھوڑا تھوڑا انویسٹ کی اور ان کو پروفٹ بھی ملا کافی زیادہ لیکن جب زیادہ لوگ اس میں اجار ہے اس میں پڑھ رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہوتا ہے جب آپ زیادہ شکر کھالے دیں تو آپ کو ڈائیبیٹیز ہو سکتی اسی طریقے سے جب آپ دیکھیں آسٹرولوجیکل اور یہ سات سال کے ریلیشن میں بھی سال آنے والا ہے سات سال پورے ہو رہے ہیں 2015 کے مارکٹ کریجئے ہو گیا اب ایک دو دن پہلے کچھ گورنمنٹ نے رولز آیا تھا اس لیے تھوڑا سوڑا اوپر نیچے ہوئا تھا لیکن 2022 یخیر معنی ہے یہ میں نے آپ سائیخل پوری دکھائی 2022 میں پھر سے کچھ ہوگا اور اس بار زیادہ سے آتا ہو ہوگا کیونکہ ہم انٹائیمز میں بھی آ رہے میں انٹائیمز اور پروفیسیز کی بارے بہت ساری ویڈیو بنائی اگر آپ نے دیکھی تو میں لنک دیکھے رہا ہوں ویڈیو دیکھے گا اور اپنے سارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریجئے گا کیونکہ لوگ پتا چلے کہ یہ چل کی رہا دنیا میں آپ دنیا کی سامنے کی چیز دیکھتی پردے کے اس پردے کیا ہو رہا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے تو یہ اس کا مطلب چیزیں بہت زیادہ کمپلیکس ہو گئی ہیں عجیب سے ہو گئی ہیں اور یاد رکھئے ان سب کے ساتھ جب یہ چیز ہو رہی ہیں اس کا resultant جو output 22 22 میں crash آنے کے طور پر مجھ کو مفیل ہو رہا ہے کیونکہ میں میں ایک crash آسکتا آپ کو پوری طرح تیار رہے میں کسی کیا کروں کیا نہ کروں ایسا نہیں ہوتا رہا صرف کہ information provide کر رہا ہوں تاک جب crash آج تو اپ لوگ کلاپس ہے یہ آئے نہ آئے دنیا آگے جائے نہ جائے ایک چیز آپ ضرور کریں اور ہمیشہ کرتے رہی جو میں ہمیشہ کہتا خدا کو یاد کرو خدا کو یاد کرو خدا حافظ